ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو گائز یہ ہے پنج پنج مطلب ہوتا ہے پانچ حرفی یعنی کے لیٹرز الفاظ یعنی ورڈز یعنی وہ ورڈز جو کہ پانچ لیٹرز سے مل کر بنا ہے اس پہ ہم بات کریں گے تو آج کی ویڈیو یہی ہے ہے نا اور کیسے کس طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے بھی ہے نا اور کوئی پرولم آئے گی کوئی ایسا ہرڈ ورڈ آئے گا تو اس کا میننگ بھی بتائیں گے ٹھیک تو ہمارے سامنے سب سے پہلے ورڈ ہے دیکھتے ہیں یہ ورڈ لکھا ہے آسان ٹھیک ہے اس کو ہم آسان کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ الف پر مد آ گیا ہے اور اس کے اوپر میں آلیڈی پچھلے لیسنس میں بتا چکا ہوں الف مد ہوتا ہے آ سین علی زبر سا نون پہ کچھ نہیں ہے بس نون کی آواز نو ساؤنڈ کرتی ہے تو یہی پہ آواز ختم کر دیں گے تو دیکھئے آ سا ن آسان ٹھیک تو آپ یہ اردو کا ورڈ آسان سمجھ گئے جو کہ بہت آسان بھی ہے اور یہ خود لکھا بھی آسان ہے ٹھیک ہے الف کی آواز آ ہوتی ہے تو دیکھئے آ میم اور چھوٹی یہ امی رے یہ ذری امیری امیری ٹھیک ہے امیری جانتے ہیں ویلدی ویلت ویلت امیری مطلب ویلت اس کے بعد قائز یہ ہے یہ انسان ورڈ ہے انسان جو ہے اربک ورڈ ہے ہے نا اربک سے اردو میں آیا ہے اور انسان ہنڈی والے بھی یوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہنڈی اور اردو دونوں مکس ہے انڈیا میں تو دوستوں اردو اتنی ایزی ہے آپ خود سمجھیں گے اور ایسا بہت سارے کم ورڈ ہوں گے جس کا میننگ مجھے بتانے کے ضرورت پڑے گی اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے ہی ہوں گے نا تو کافی مطلب کہتا ہے نا ویل نون ہے یہ لینگویج اردو جو ہے ٹھیک ہے بس کہا ہے کہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اردو بولتے ہی نہیں ہے لیکن اردو تو بولتے ہیں ہر آدمی بولتا ہے ٹھیک ہے تی یا تو دیکھئے تے کا شورٹ فارم یہ دو نکتے ہیں دو نکتے جو آتے ہیں تو یہ تے کیا ہلا آتا ہے اس طرح سے تے یہ اب یہاں پہ کیا ہے یہ پہ یہ تجدید ہے یہاں پہ لیکن دیا نہیں ہے بٹ ہم لگا دیتے ہیں آپ کے لیے تی یا ٹھیک ہے تے یہ ہے نا تے یہ زبر تی اور علف یہ اور علف یہ علف ہے یہ اسی میں ہے یہ تی یا کیونکہ یہ پہ لگائیں نا ہم نے تجدید تی یا ریز ری تی یاری ہے نا تے یہ علف ری یہ ایک دو تین چار پانچ تو اس طرح سے پانچ لیٹر کا یوز کرتے ہوئی یہ ورڈ بن گیا اور دو میں تی یاری اس کے بعد دیکھئے علف نون زیر ان کاف علف کا ان کا رے انکار ہے نا تو یہاں پہ الف فل فارم میں ہے نون کا شورٹ فارم لیا گیا ہے کاف کا شورٹ فارم لیا گیا ہے علف کا شورٹ فارم لیا گیا ہے رے کا شورٹ فارم لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ شورٹ فارم کی ویڈیو اور اگر آپ کو نہیں ملی ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شورٹ فارم کی ویڈیو کہاں ملے گی تو غاز دیکھیں یہاں پہلے یہاں پہ آنگے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آنگے ہے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد پلیلیسٹ آئیں گے ٹھیک ہے جب آپ پلیلیسٹ میں آتے ہیں تو آپ کو اسی ہے نا 11th اردو دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے 11th amu elementary اردو ہے نا یہ پلیلیسٹ اس نام سے تو جب آتے ہیں تو یہ لیسن نمبر ہے نا شروع سے لیسن نمبر 1 لیسن نمبر 2 لیسن نمبر 3 تو کہنے کا مطلب یہ جو ہے نا یہ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ جو لیسن نمبر 5 ہے نا لیسن نمبر 5 اور لیسن نمبر 7 میں میں نے شورٹ فارم بتائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آبھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پر ہے ایک ویڈیو ہے تو دوستوں یہ جو ویڈیو ہے نا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اردو اکشوں کے آدھے اکشنوں تتھا روپ کا نیام ہے نا اور ہے نا تو 1600 لوگوں نے دیکھا ہے 10 مہینے کے اندر تو یہ اس میں یہ ویڈیو ہے 23 منٹ کی اور 27 سکنڈ کی ویڈیو ہے تو اس طرح سے آپ لکھئے گا کہ ہے نا اور سرچ کیسے کریں گے میں آپ کو بتا دوں سرچ دیکھیں ایسے کریں گے آپ شورٹ فارم سوف اردو اور آگے لگا دیجئے کا دیکھئے ایسے لکھنے کے بعد یہ لگائیے گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں گا اس ایسے لکھنے کے بعد اردو ویڈ زیا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو میری وہی آ جائے گی یہ والی ویڈیو آ جائے گی نکل گے ٹھیک ہے اس طریقے سے کریں گے تو ٹھیک ہے نا تو یہ وہی ویڈیو ہے چلیے پھر شروع کرتے ہیں اپنا کاریقرام اور دوستوں یہ دیکھئے یہ بھی ایک ویڈیو ہے ہے نا لیسن ٹو ہے یہ اور اردو سکچک کے لیسن ٹو ہے نا تو اس میں بھی آپ کو یہ پتا چلے گا دیکھئے شورٹ فارم وغیرہ بتا جا رہے ہیں اس میں ہے نا اور یہ ویڈیو ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھئے گا ناو ہم جہاں تھے وہاں شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے اقرار علیف کاف ایک رے علیف را اقرار اور رے رے کی عبار را جیسی ہوگی تو اقرار جب ملا کے پڑھیں گے تو کیا بنے گا یہ ورڈ اقرار رار یہ جو ہے نا یہ رے ہے یہ رے میں یہ رے میں کیا ہے بڑی کاف ملا دیا گیا ہے یہ اتنا ہے بڑی کاف کیا ہے یہ وہ یہ والا ہے گائز بڑی کاف ٹھیک ہے اسی کا شورٹ فارم کیا ہے یہ چھوٹا سا جو ہے ٹھیک تو یہ سمجھنے والی چیز ہے گائز دیکھئے آگے دیکھتے ہیں یہ ہے جنگ جو ہے نا تو جیم کا شورٹ فارم اس میں یوز کیا ہے نون یوز کیا ہے نا نون کی عباس نو جیسی نہیں ہے بلکہ انگ جیسی یہاں پہ ہے نا تو گاف جیم نون گاف ہے نا ان تینوں کا شورٹ فارم ہے جیم کا نون کا گاف کا تو اتنا ہو گیا جنگ اور یہ جیم جو ہے یہاں سے یوں کر کے آیا ہے تو یہ جیم اور یہ واو پیش جو تو یہ پورا وارڈ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو بنے گا جنگ جو ہے نا اس کے بات کا آئس یہ دیکھئے جیم چھوٹی ہے اور علف جہا 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 لام اور تے لت جہالت جہالت ٹھیک ہے ہے نا اس کے بات تے واؤ زبرتاؤ اور اس کے بات لام یہ اور علف تولیہ 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 ٹھیک ہے اس کے بات یہ ہے بے رے بر سین اور علف سا برسا اور تے برسا ٹھیک ہے یہ گائز بے کا شورٹ فارم اتنا ہے بے اور پھر اس میں ملا دیا گیا ہے زے بزر بے پہ پیش ہے نا تو بزر رے بزر گافی ازرگی بزرگی ٹھیک ہے اس کے بات قائز دیکھئے بے رے زبر بر تے رے زبر سوری بر تر اگر ہم اتنا پڑھیں تو بر تر ہوتا ہے لیکن رے لیکن یہ چھوٹی یہ ہے تو چھوٹی یہ سے پہلے کیا ہے رے ہے تو رے اور یہ ملا کے ری ہو جائے گا تو اس طرح سو جاتا ہے بر تری بر تری ٹھیک ہے اب یہ ہے زے زے ہے نا یہ علف یا اور دال اور چھوٹی ہے دہ زیادہ زیادہ اسے ہندی میں بولتے ہیں ادھک ٹھیک ہے اور رے اور نون اور گاف یہاں پہ بھی اس والے نون نے کیا کیا ہے انگ کا جو ہے پریوک ہوا یہاں پہ رنگ رے نون گاف رنگ اور یہ رنگی اور یہ نون رنگین ٹھیک ہے اس طرح سے پانچ لیٹر کا ایک ورڈ رنگین یہ اردو میں بن گیا ہے اس کے بعد دیکھئے شریفہ شین اور رے اور یہ یہاں پہ اتنا ہمیں لاکھ پڑھیں گے شریفے اور چھوٹی ہے فا شریفہ شریفہ ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو دیکھئے علف اور رے اور میم اور عرف ما اور ما اور یہ نون ارمان ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لکھا ہے آف یہ اور علف قیاء میم اور تیمت قیامت قیامت ٹھیک ہے جسے ہم بولتے ہیں انگلیش میں دونسٹے اس کے بعد دیکھئے آئین علف اور یہ قیامت ورڈ بھی عربک ہے بہت سارے عربک ورڈ سے میں کیا بتاؤں انسان کتاب ہے نا قلم دواد اور یہ آپ کے سمجھ لیے انسان انسان تو بول دی میں نے اور عدالت ہے نا موت اور بہت سارے ورڈ سے ایسے ہیں ٹھیک ہے زندگی لیکن میرے خیال سب پریشن ہے آئین کی آواز بھی ا جیسی ساؤنڈ ہوتی ہے ہے نا یہ چیز آپ کو شاید میں نے بتایا نہیں بتایا لیکن آپ ایمان کے چلی ایک تو ا کی آواز علف سے ہوتی ہے اور ایک ا کی آواز آئین سے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ آئین آ رہا ہے تو آئین پہ زیر لگ گیا تو ای ہو گیا یہ آئین زیر ای بے علف با عبا دال اور تے دت ابعیدت 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 ٹھیک ہے اس کے بعد غائن پیش غو 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 نہیں غو لام اور علف غلا میم اور چھوٹی یہ می غلا می غلا می غلا می ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کاف چھوٹی ہے اور علف تو کاف زورکا ہے علف کہا نون یہ زرنی کہانی ٹھیک ہے اب اگلا ورڈ ہے یہ لکھا ہے ہمیشہ تو یہ جو ہے نا یہ چھوٹی ہے یعنی کہ یہ بڑی ہے مطلب یہ ایک پول فارم میں ہے اور یہ چھوٹی ہے اس کا یہ والا شارٹ فارم یوز کیا گیا ہے یہاں پر ہے نا تو ہے اور یہاں میم ہے میم کا یہ ایسے لیا گیا ہے ٹھیک ہے میم اور بڑی یہ ہے نا میم اور بڑی یہ ملا دیا تو اتنا کیا ہو گیا میں اور ساری آپ کو دکھا نہیں چھوٹی ہے کا شارٹ فارم یہ ہے میم کا شارٹ فارم یہاں پر یہ لیا ہے ٹھیک ہے اور چھوٹی ہے کا یہ لیا ہے اور میم اور بڑی یہ یہاں پر یہ جو ہے نا یہ میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے بھی اگر آپ ریگلر میرے لیسنس دیکھ رہے ہیں تو یہ پتہ ہوگا کہ یہ بڑی ہے اور چھوٹی ہے دونوں کا شورٹ فرم ہوتا ہے تو میم بڑی ہے میں تو دیکھیں گائز یہ کیا ہوگیا اس طریقے سے ہمیں شاہ ہمیں شاہ تو اتنا ہمیں ہوا اور شین اور چھوٹی ہے شاہ اسی ہی کا شورٹ فرم یہ بھی ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ ہے شاہ ہمیں شاہ اس کے بعد گائز دیکھیں جیسا ہم ہندی مولتے ہیں صدیو ہے نا صدیو یا صدا اردو کا صدا ایک پریشن والا صدا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آواز یہ سواس سے لکھا جاتا ہے اس کو بتاؤں گا اس کے بعد دیکھیں چھوٹی ہے دال چھوٹی ہے زر ہی دال اور علف ہدا اتنا ہوا ہدا یہ اورتیت ہدایت ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن اس کے بعد اور ڈائریکٹر کو بولتے ہیں ہدایتکار اس کے بعد میم آئین لام معل معل میم آئین لام معل واو لام پہ واو ہے تو واو جب کسی بھی پچھلے والے لیٹر سے آئے گا تو اس میں آواز لو کر دیتا ہے یعنی چھوٹاو کی مطلب لگا دیتا ہے تو اس طریقے سے میم آئین لام واو پہش لو اتنا ماہ ہوا اتنا لو ہوا معلو اور یہ میم معلوم یہ اربیک ورڈ سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے معلوم معلوم ٹھیک ہے اس کے بعد کا آئیس میم اور غین مغ میم اور واو میں نے بتایا تھا کہ جیسے لام واو ہو گیا لو اسی طرح سے میم واو مو مغ موم مغ موم ٹھیک ہے تو اتنا ہوا مغ مو اور یہ میم کی واس تو لاسٹ میں آئے گی میم کی واس ما جیسی ہوتی ہے تو دیکھئے مغ موم مغ موم ٹھیک ہے اس کے بعد کا آئیس میم زبر ما اور انون نون کا چھوٹ فارم یعنی اس کا چھوٹ فارم کیا ہے اتنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھنے والی ہے تو دیکھئے من زوے اور واو زو من زو اور یہ رے کی آواز ملا دیں گے واو کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا منظور منظور ٹھیک ہے اس کے بعد کا آئیس نون زرنی شین اور علیف شا نشا اتنا ہوا ہے نشا اگر کسی کا نام نشا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کا نام اتنا لے ٹھیک ہے نشا اور یہ ہے نون اور چھوٹی یہ زرنی چھوٹی آتا ہے تو اس پہ ای کی ماترہ یا اس کی آواز نیچے کی طرف ہی جاتی ہے یعنی نی ہو گیا یہ تو نشا نی نشا نی ٹھیک ہے اتنا نی ہوا اتنا نشا ہوا ٹھیک ہے نشانی اس کے بعد دیکھئے نون اور میم نم اور علیف نما 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 چھوٹی جس کے ساتھ آتا اس کی آواز کو یعنی زی کی آواز کو نیچے کھیجے گا جیسے زی ہو جائے گا نما زی نما زی ٹھیک ہے اس کے بعد قائز ہی ہے ہی یہ ہے بڑی ہی کونسی یہ والی ہے نا بڑی ہی ہے ہیزر ہی قاف علی زبر قا ہیقا ری تیز رت ہے نا ہیقا رت ہیقا رت ٹھیک ہے اس کے بعد قائز یہ حقیقت یہ عربک ورڈ سے لے گیا ہے نا جو جو مجھے یاد آ رہا ہے وہنا مجھے دیکھتا ہوں پڑتا تلالت بھی عربک ورڈ سے لے گیا ٹھیک ہے سو دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے والاکچلی علالت کا میننگ ہاں علالت کا میننگ ہوتا یہ بھی عربک ورڈ ہے علالت کا میننگ ہے بھی یا بیماری یا روگ ہے نا مرز مرز خود میں بھی عربک ورڈ سے لے گیا یا اور بھی دوسرے جیسے کچھ کلمیں وغیرہ پڑتے ہیں تو یہ ہے اور 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 ایسا کوئی گوڑ ہے نہیں ہدایت بتائی دیا میں نے ٹھیک ہے مغموم کا مطلب ہوتا ہے دوستوں دوستوں میں یہ بذرگوں اس کا مطلب ہوتا ہے مغموم کا مطلب غمزدہ غمزدہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے اداس ہے نا غمگین غمگین ہوتا ہے مغمون ٹھیک ہے منظور یعنی منظور کرا لاؤ ہے نا انمتی ٹھیک ہے اس کے بعد اب آتے ہیں ہکارت ہاں ہکارت کا مطلب ہوتا ہے کیا مطلب وہ یہ ہکارت کی نظر سے یعنی کم تر سمجھنا کسی ہکارت کی نظر سے دیکھنا ہے انفیریئر ہے نا اب یہ حقیقت تو دیکھئے بڑی حی یہ والا حی قاف اور یہ حقی اتنا ہوا حقی قاف اور تے قط ہے نا تو یہ ہو گیا حقیقت حقیقت ٹھیک ہے اب یہ گائز توا لت تو اے واؤ علف توا لامت زبر لت توا لت تو توا لت کا مطلب میں آپ کو بتا ہوں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیر سے دیر یا تاخیر یا پھر وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے توا لت کا مطلب وہی ہے یا کوئی چیز کوئی لمبا کوئی کام لمبا سلسلہ میں چلے لمبا سلسلہ ہے نا لمبا سلسلہ سمجھ لیجئے یا دیر سمجھ لیجئے دیر سے آئے اس کے بات یہ ہے تباہی 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 میں تے ہے تے کے اوپر دو نکتہ ہوتا تو اس کا شورٹ فرم یہ ہے تے بے اور علف تباہ اور چھوٹی ہے اور چھوٹی یہ چھوٹی یہ جب آتا ہے پچھلے ورڈ کے ساتھ اس کے آواز کو ہی جیسے ہی ہے تو ہی کی آواز ہو جیسی ہوتی ہے تو اس کے آواز کو نیشے کر دے گا ہی کر دے گا ہے نا تو اس طرح سے یہ ورڈ بن گیا تباہی تباہی ٹھیک ہے اب یہ ایک ورڈ ہے گائز قاف یہ علف قیاء قیاء اور سین یہ زر سی ہے نا سین کے ساتھ چھوٹی آیا ہے تو چھوٹی کہ کر دیتا ہے آواز کو نیچے بنا رہے کھیچی دیتا ہے سی کر دے گا اتنا سی ہو گیا اتنا قیاء ہو گیا قیاسی قیاسی ہے نا تو گائز قیاسی کا مطلب ہوتا ہے خیالی ہے نا فرضی خیالی یا بناوٹی ٹھیک سین زبر س خی اب زبر خا سخا وابت زبر وط سخاوت سخاوت یعنی بھلائی بھلائی کا کام سخاوت کا کام ہے نا وہی چیز ہے اب گائز یہ لاسٹ ہے اس ویڈیو کا ورڈ آین زبر آ آین کی آواز میں نے بتایا تھا کہ آین کی آواز بھی علف کی طرح ہوتی ہے یعنی آ ساؤنڈ کرتا ہے آین بھی تو آین کا شورٹ فارم اور دال اور علف ادا اس کو رے مت سمجھنا گائز دال ہے یہ ادا وابت زبر وط یہ ہو گیا ادا وط ہے نا ادا اور وط ٹیک تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی چلی پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تک تک خوچ رہیں آباد رہیں اور مزی کرتے رہیں با بائی ٹیک با بائی